موسیقی اوضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علیہ وآلہ الطاہرین اللہم جعلنا من المتمسکین اب ایک سوال یہ ہے کہ تشیع اور اس کا نظام غیر جمہوری ہے اب ہم سوال پوچھے کیوں تو جواب یہ آتا ہے کہ آپ کے سارے امام آپ جس کو رسول کا خلیفہ مانتے ہیں سب ایک ہی خاندان سے آتے ہیں بنی حاشم کے خاندان سے تو کیا یہ غیر جمہوری نہیں ہے آپ نے مسلمانوں کو شامل نہیں کیا آپ نے ہر قبیلے کا خیال نہیں رکھا آپ نے مسلمانوں کی اتنی بڑی حکومت تھی آج کے حساب سے دیکھیں تو تقریباً 54 ملکوں میں مسلمانوں کی حکومت تھی اور آپ نے صرف ایک ہی قبیلے سے اپنے اور ایک ہی خاندان سے اپنے خلفاء اپنے آئیمہ کا انتخاب کر لیا یہ ہم پر اعتراض ہوتا ہے اس کے جواب میں علامہ سعید اختر صاحب مرہوم فرماتے ہیں کچھ باتیں جنہیں ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں پہلا جواب یہ ہے کہ نظام خود بشخص یعنی خود نظام جو ہوتا ہے جو حکومت ہوتی ہے یہ اچھی بری نہیں کہی جاتی یہ کب اچھی بری ہوتی ہے جب حاکمان اس میں آ کر حکومت شروع کرتے ہیں تب نظام اچھا یا نظام برا ہوتا ہے نظام قابل قبول ہوتا ہے یا قابل رد ہوتا ہے یا اس پر اشکال کیا جاتا ہے یا اس پر اشکال نہیں کیا جاتا دوسرا یہ کہ اگر آپ شیعوں پر اور ہم پر اس بات کا اعتراض کر رہے ہیں کہ سب کو ایک ہی خاندان سے بنا دیا ہے تو ہم آپ سے بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے جتنے خلفاء بنائے یہ سب تو قبیل قریش سے تھے پھر آپ بھی اسی بات پہ آ کے پھنس جائیں گے اور آپ بھی جواب نہیں دے سکیں گے کہ کیوں قبیل قریش سے آپ نے سارے جتنے آپ کے خلفاء ہیں چاہے وہ بنی عمیہ کے ہوں چاہے وہ بنی عباس کے ہوں یا جب تک یہ خلافت چلی اس وقت تک مثلا خاص بنی عمیہ اور بنی عباس کی گفتگو ہے کہ ان میں جو ہے وہ سب کے سب قریش سے تعلق رکھتے ہیں یعنی قبیل قریش سے تو یہ بھی ایک مشکل آپ کے لئے خود سوال ہو جائے گا تو آپ اس کا جواب کیا دیں گے اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم کس طرح سے عمل کرتے ہیں اور آپ کس طرح سے عمل کرتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ خلفاء کا انتخاب یا ان کا انتصاب ہم نے کیسے کیا اور آپ نے کیسے کیا آپ کے ہاں جو خلفاء کا انتصاب پایا جاتا ہے تو جب آپ نے پہلے خلیفہ کو انتخاب کیا تو جمہوریت کا نام دیا جمہوریت میں ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ کے کئی خاندان ایسے ہیں جو اس جمہوریت میں شامل نہیں ہیں جو مکہ میں ہیں وہ تو اصلا شامل نہیں تھے جو مدینہ میں ہیں ان میں سے بھی شامل نہیں ہیں ان میں سب سے اوپر جس کا نام آتا ہے وہ علی بن عبی طالب علیہ السلام کا نام آتا ہے کہ وہ تو اس جمہوریت میں شامل ہیں ہی نہیں تو ایک بات آپ نے جب سب سے پہلے انتخاب کیا جمہوریت کے نام پہ تو یہ نقص پایا گیا علامہ فرماتے ہیں دوسرا جب آپ نے دوسرے کا انتخاب کیا تو اس کو وسیعت سے انتخاب کر لیا کہ ایک صاحب نے دوسرے صاحب کے لیے وسیعت کر دی کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہیں آپ نے ان کا انتخاب کر لیا تو آپ نے خود اپنے بات کی نغز کر دی یعنی اپنا ہی مبنہ توڑ دیا آپ نے آپ نے جمہوریت سے کہا تھا وہ ناقص جمہوریت پہلے مرحلے میں پیش آئی دوسرے مرحلے میں جو ہے وسیعت آ گئی پھر جب تیسرا مرحلہ آپ کہتا ہے تو آپ شورا کے قائل ہو جاتے ہیں کچھ چھ سات لوگوں کو چھے لوگوں کو تعین کر دیا جاتا ہے جس میں سارا زور اور دب دبا جو ہے وہ ایک فرد کے اوپر ہوتا ہے وہ ایک فرد جس کی طرف رائے دے گا جس کی طرف ووٹ کرے گا وہ خلیفہ مسلمین بن جائے گا تو یہاں بھی آپ نے توڑ دیا جب آپ کے ہاں حکومت شام پہنچتی ہے معویت ابن عبی سفیان کے پاس تو وہاں زور و دب دبے کا حساب ہے جس کی تلوار یعنی ہمارے ہاں ایک زرب المسل پائی جاتی ہے جس کی لاتھی اس کی بحث تو وہاں دیکھا ہم نے کہ جس کی تلوار اس کی حکومت وہاں سے پھر حکومت ادھر چلی گئی وہ بھی اسی قبیل قریش کے تھے تو وہاں بھی قبیل قریش آ گیا تو جب تک خلافت مدینے میں رہی قبیل قریش شام پہنچی تو قبیل قریش خوراسان پہنچی تو قبیل قریش بغداد پہنچی تو قبیل قریش تو آپ کیاں بھی یہی پایا جا رہا ہے آپ دوسرے پرشکال نہیں کر سکتے ہیں اب آئیے ہم اپنا مبنہ آپ کو بتاتے ہیں ہم نے یہ عرض کیا آپ کے خدمت میں کہ ہم جو خلافت یا جو امامت مانتے ہیں وہ رسول کے اقوال ان کی رفتار اور ان کے کردار اور ان کے گفتار کی بیس پر مانتے ہیں رسول نے فرمایا کہ تمہارا حاکم اسی طرح ہونا چاہیے جیسے میں ہوں جیسے غدیر سے آپ اسے شروع کریں تو آخری امام تک امام زمانہ تک یہ بات گفتگو اسی طرح سے جاتی ہے اس لیے کہ ہم سیرت اب دیکھیں سیرت آپ کے ہاں بدلتی رہی حکمہ کا مزاج بدلتا رہا اور از ان قبیل ساری چیزیں چینج ہوتی رہی جو خلیفہ آیا وہ مزاج آیا لیکن آپ یہاں اگر دیکھیں گے تو جو مزاج پیغمبر کا ہے وہی مزاج امیر المومنین کا ہے جو مزاج امیر المومنین کا ہے وہی مزاج امام حسن کا ہے وہی مزاج وہی سیرت وہی کردار امام حسین علیہ السلام کا ہے اس طرح سے لے کر امام زین العابدین علیہ السلام تک امام محمد باقر علیہ السلام یعنی گیارہ کے گیارہ یعنی پورے بارہ اماموں میں ایک سیرت پائی جاتی ہے اس کے لیے آپ علامہ نے اسے اپنی کتاب میں ذکر نہیں کیا میں اضافہ کر دوں کہ ایک واقعہ کھجور دینے کا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اسے وہ پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا پیغمبر نے اسے کھجوریں عطا فرمائی اس نے گنا تو اٹھارہ کھجوریں تھی وہ امام رضا ظاہراً امام رضا علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہوا امام رضا علیہ السلام بھی اسی طرح سے دقیقاً اسی طرح بیٹھے تھے اسی طرح تخشت رکھا تھا اسی طرح اس پر خان پوش بند تھا امام رضا علیہ السلام سے کھجور طلب کی جب کھجور طلب کی تو امام نے ایک مشت اسی طرح مشت بنا کر پیغمبر کی طرح کھجور دی جب اس نے کھجوروں کو گنا تو وہی اٹھارہ کھجوریں تھی اس نے امام سے نہیں بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے پیغمبر نے مجھے اٹھارہ کھجوریں دی تھی آپ مجھے اسرار کرتا رہا کہ ایک زیادہ دے دیجئے یا ایک اس میں سے آپ واپس لے لیجئے دو تین بار جب اسرار ہوا تو امام نے اس کی طرح مسکرا کر دیکھا اور کہا اگر تمہیں خواب میں میرے جد بزرگوار نے ان سے زیادہ دی ہوتی تو میں اس سے زیادہ دیتا اگر اس سے کم دی ہوتی تو اس سے کم دیتا تو یہاں تک ہمارے یہاں جو ائیمہ ہیں ان کی سیرت پیغمبر سے ایک ہے یعنی ایک ہی طرح کا عمل ہے ہمیشہ تو ہم جو چیز پیش کر رہے ہیں یا جن اماموں کو ہم مانتے ہیں وہ عصمت کا کردار ہے کہ ہم اپنے ائیمہ کو معصوم مانتے ہیں ہر گناہ سے ہر طرح کی خطہ سے ہر لغزش سے ہر فکر گناہ سے یہاں تک ہم ائیمہ اہل بیت کو مسؤون از گناہ مانتے ہیں لہٰذا ان کا عمل ان کا کردار ان کی رفتار سب کچھ پیغمبر کی طرح ہے اور آپ کے ہاں اس کے پر خلاف پایا جاتا ہے جو آیا وہ اپنے کردار سے آیا اور اپنا اخلاق دکھا کر چلا گیا کیا نہیں کیا یہ آپ تاریخ میں مراجعہ کریں اور پڑھیں اور اپنے علماء سے سوال کریں کہ کیا واقعا ہمارے حاکمان جو تھے انہوں نے ایسا کیا یا نہیں کیا کیا اہل بیت کیا یعنی جو شیعوں کیا حاکم پائے جاتے ہیں انہوں نے ایسا کیا یا نہیں کیا اس طرح سے علامہ سید اختر مرہوم صاحب نے اپنی کتابوں میں عیمہ اہل بیت کی امامت کو اس بات کیا ہے وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاعِرِينَ